مدی پردیش سے جوڑی ہر خبر کو جاننے کے لیے سبسکرائب کریں ایم پی تھرڈ ساتھی نوٹفیکشن کو پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں پوری دیش اور دنیا کانگریس کی متی ماری گئی ہے اور کانگریس کس پرکار تین سو ستر کے مددے پہ ان کی باکھلاہٹ دکھ رہی ہے کہ جب انتراستی اس طرح میں وہ چاہے امریکہ ہو چائنہ ہو اور اہنے دیسوں میں جس پرکار پاکستان کو کنارے کر دیا ہے اور پاکستان اکیلا دکھ رہا ہے ایسے موقعے میں جب بھارت کی کوٹنیتی اور موڈی جی اور امی شاہ کی جوڑی نے ستر سال کے اس تین سو ستر کے اس معاملے کو دیش کی جنتہ کے سامنے صاف کیا ہے اور ایک آزادی کے ساتھ جینے کا اوسر ملا ہے ابن جمبو اور کسمیر میں لڈاک میں جس کا سواگت ہو رہا ہے کانگریس وہی بھاسہ بول رہی ہے جو پاکستان کی بھاسہ ہے کانگریس وہی بھاسہ بول رہی ہے جو ان کے من میں جو پیڑا اور آکروس ہے اس کو ویقت کرنا چاہتے ہیں آج موڈی جی کا کام اور موڈی جی کے نام سے پورے دنیا میں جب آج ایک سممان کا درجہ ملا ہے یہ چھوٹی چھوٹی بات کر کے اپنی لائن بڑی کر رہی ہے تو کچھ اچھا کام کریں اس پرکار کے علوشنہ کرنے سے موڈی جی کا یا امی شاہ کا قد نیچہ نہیں ہوگا کیونکہ کانگریس کی حالت پتہ چل گئی ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں پہتالیس اور ابھی چوان لوگ سوہ سیٹ جیتنے کے بعد کیا استیتی ہے اور اس استیتی سے اُبر نہیں پا رہا ہے ایک راستی ادھیج تو ڈھونڈ نہیں پا رہا ہے کانگریس کے اندر تین سو ستر کو لے کر باکھلا ہاتھ اس لیے ہے کہ کانگریس پارٹی بھی بھاجیت ہو گئی ہے کانگریس کے آدھے نیتہ یوہ ترک اس کے سمرتھن میں ہے آدھے بیروض میں ہے ان کا کیا اسٹینڈ ہے آس تک تینی ہو پایا راستی ادھیج کا کوئی بیان نہیں آیا کوئی پرتکریہ نہیں آئی تو یہ حالت راستی دل بیپکس کے پرمک دل کا ہے اور یہ باکھلا ہاتھ کو چھپانے کے لیے اس پرکار کی بیان بازی کر رہے ہیں نہیں کس نے روکا ہے کس کو روکا ہے اور جہاں تک سوال ہے کہ جمہو کسمیر کی حالات جب پوری ترکل سے ٹھیک ہو جائیں گے تو سبھی کو جانے کا حسن ملے گا ابھی چونکہ ایک موقع تھا اور موقع میں لوگوں کو لگتا تھا کہ عید کی اوسر شانتی پور وقت ہو جائے وہاں کی استطیتی سمان ہو جائے تو سمان استطیتی میں سب کو جانے کا اوسر ملے گا راہول گاندی کو چنتہ نہیں کرنا چاہی نہیں اب سمجھ میں آیا کہ کیا استطیتی ہے کسمیر کے معاملے میں ان کو غلط فیڈنگ پاکستان کے پرسان منطری نے کیا تھا غلط طریقے سے جانکاری دی تھی اور موڈی جی کا پہلے دن سے اسٹینڈ صاف ہے کہ کسمیر کا مدہ بھارت کا مدہ ہے اس میں کوئی تری پکشی وارتہ کے لیے کبھی نہ اوسر تھا نہ ہے نہ رہے گا بھارت اس معاملے کو سلجائے گا اور چرچہ اور باتچیت کے لیے ایک اسی کو مدجستہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے جب یہ پورے اندرہستی سمودھائے نے اس کو اس پس روپ سے سوکار کیا تو امریکہ کے راستپتی کو بھی یوٹرن لینا پڑا ٹھیک ہے رانیتی دستی سے بھی پکش کی بھومی کا رہتی ہے تو جا کے لوگوں سے ملنا چاہیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے پاون یہ ایک بڑی ہستی ہے بڑا نام ہے آج سنی تیس چالیس سال سے رانیتی میں سکری پاون کمار چاملنگ کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں اور یہ ایک ان کا پرباؤ اس پورے پردیس کے اندر اور پردیس کے باہر ہے نشید روح سے بھارتی جنتہ پارٹی میں ایسے سسکت مجبوط وقتی انبھاوی وقتی آنے کا سیدھا سیدھا لاب ملے گا یو این کے کارکرم میں پاکستانی راجنائی کی فضریہ تو گئی دیکھئے پاکستان کی بھومی کا اندرہستی سمودائے میں اس پس روح سے سمجھ میں آ رہی ہے پاکستان صرف اللہ کرتا ہے جب کسمیر کے نام سے پیسے ہی کٹھا کرتا ہے اور آتنکوادیوں کو بڑھاوہ دیتا ہے اور جتنے بھی آتنکوادی گتیویدیاں بھارت میں ہو رہی ہے پیوکوی سے جتنے بورڈر کراس کر کے آتنکوادی بھیجے جا رہے ہیں جس پرکار پاکستان نے لگاتار اس پرکار کی گھٹنائے کی ہے آج وہ پورے دنیا کے اندر بے نکاب ہوئے ہیں ان کی ستتی سپسٹ ہوئی ہے اور اب اندرہستی سمودائے میں بھی اس کی آلوچنہ ہو رہی ہے ڈیجیٹل ایجوکیشن میں ٹینڈر کی پرکریہ تین سو پچاس کروڑ کے ٹینڈر کی پرکریہ کی گئی اور اس ٹینڈر کی پرکریہ میں نیویدہ کی جو سرد کی وہ سرد کا سراسر لنگن ہوا ہے سو کروڑ کے پورے میں کیے گئے انوہوں کی پاترتہ کو تاک میں رکھ کر بھیبھاگ نے جھلدبا جی میں ایسے پارٹی کو ایسے ویکتی کو اس کی پرکریہ تینڈر دی جو اس کیٹیگری میں پاتر نہیں ہے اس سمودھ میں ہم نے کیندری منتری مانوشن سادن منتری رمیز پکریوال جی کو بھی پتر لکھا ہے یہ بچوں کا سوال ہے یہ چھتریزگڑ کے چار ہزار تین سو اسکول میں ساڑھے تین سو کروڑ روپیہ گئے ڈیجٹل ایوکیشن کا سوال ہے اور اس میں پاردستہ ہونی چاہیے یدی شنکہ جاہر کیا جا رہا ہے اس ویشے کو لے کر اپتی درج کی جا رہی ہے تو نشطی دروب سے اس کی جانچ اچھتری جانچ ہونی چاہیے ہم نے رمیز جی سے پتر لکھ کر امانگ کیا ہے کہ یہ بچوں کے بھویس کا سوال ہے اس کے اچھتری جانچ تتکال کرائیں تاکہ گلت آدمی کو اس پرکار کے ایک بڑا کام جو بچوں کے بھویس کا ہے اس کو نہ ملے موسیقی